بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک انٹرنیشن مارکٹ کے حالے سے آپ سے نیو شیئر کرنے کے کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا تو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں آکے بریف ہوں آج ہم انٹرنیشن مارکٹ کے حالے سے بات کریں گے اور آخر میں گولڈ کے ریٹ کے حالے سے بات کریں گے اور گولڈ کے انیلیسز کے حالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دوں آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جناب آج سب سے پہلے میں آپ کو مبارک دوں گا رمضان کریم کی اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی مبارک ہے جس کے بارے میں آگے جا کے میں ڈسکس کروں گا تو جو میرے ویورز ہیں آپ لوگ اپنی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ٹھیک ہے کوئی بھی سوال ہو کوئی جواب ہو کوئی بھی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو جناب آج کی تاریخ میں انٹرنیشن مارکٹ اوپن ہوئی اکیس سو ساٹھ ڈالر فی اونز کے قریب انٹرنیشن مارکٹ اوپن ہوئی جس نے آن ورڈ اکیس سو اکسٹھ کا ہائی لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ اکیس سو ففٹی نائن کے قریب قریب چل رہی ہے اور بات کریں گے آج اس کی سپورٹ کی تو آج کی تاریخ میں انٹرنیشن مارکٹ کی جو سپورٹ ہے وہ اکیس سو تریالیس ڈالر فی اونز کی سپورٹ ہے جبکہ اس کی ریزسٹن ہوگی اکیس سو چھہتر ڈالر فی اونز ٹرینڈ اس کا نیگٹیو اور والیٹائل ہے سب سے پہلے ڈیٹا ہے بارہ بجے کا بیٹرین جی ٹی پی نمبر سے ہیں اس کے علاوہ دس بج کے ایک نڈپے تھرٹی ائر بانڈ ایکشن ہے ٹھیک ہے آکشن ہے تو یہ جو ڈیٹا ہیں یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے جنگ بندی کی پیشکش جو تھی امریکہ کی جانب سے وہ قبول کر لی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کا اچانک سے اس طرح سے نیچے آنا ٹھیک ہے اور رول بیک ہونا اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کے اوپر حماس جو راضی ہو گیا ہے یہ نیوز بریک کی ہے الاربی ٹی وی نے حماس نے غزہ کی پٹی جنگ بندی کا معاہدہ امریکہ امریکی تمرین شدہ ویزن کو قبول کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑا اچھا میسیج بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کو انٹرنیشنل مارکٹ نیچے آتی ہوئی نظر بھی آئی ہے اور مزید بھی نیچے آ سکتی ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی پرسوں کی جو ویڈیو بنائی تھی اس وقت ریڈ بالکل اپنے پیک لیولز پر دا اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریڈ اوپر جا رہا ہے بائنگ کر سکتے لیکن میں نے جس دن مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ریڈ نیچے آ جائے گا تو اس دن میں نے فوری ویڈیو صبح بنائی اور آپ لوگوں سے شیئر کی اور ویسا ہی ہوا شام کو ایکزیکلی شام کو ریڈ نیچے آ گیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا انیلیسس ٹھو میں نے جو نا غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے میرا انیلیسس ٹھیک ہے باقی بات ہوتی ہے آپ سلوٹ کی صورت میں اگر چلتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا گولڈ ابھی جو ہے اکیس سو ففٹی نائن کے قریب چل رہا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اکیس سو سکسٹی ایٹ تک جانے کے بعد مارکٹ جو ہے نا آہستہ آہستہ رنگتہ رنگتہ اکیس سو پینٹیس تک آئے گا نیچے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا یہ میں ایک پرڈکٹ کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن اوورال مارکٹ جو ہے نا نیچے آنے کی چانسز ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تقریباً تین سے چار ماہ ہو گئے اس جنگ کو نا ویسے جنگ تو کافی ٹائم سے چلی لیکن کشیدگی اس نے اختیار کی تین سے چار ماہ کے اندر اندر اس مارکٹ نے بہت زیادہ اپنے لیولز کو پیک پیچ ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ چیز بیچ میں سے نکل جاتی ہے اور پھر ایک رہ جائے گی رشیا اور یوکرائن کا معاملہ وہ بھی اگر تھنڈا ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کافی زیادہ نیچے جا سکتی ہے یہ میرا ایک تجزیہ ہے باقی اس کے علاوہ اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ اوپر بھی جا سکتی ہے اللہ تعالی غیب کا حال جاننے والا ہے تو چلے چلتے ہیں آج کے کرنسی ریٹس کی طرف اچھا تو جناب آپ اکر ہماری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتا ہے نمبر سکرین پر محدود ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے میری ورڈ سیپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں جناب آج کی تاریخ میں یو ایج ڈالر ہے سوتی ریال ہے سیمٹی فور پائنٹ سیون یوکے پاؤنڈ ہے یو رو ہے ملیشن رنگر ہے سکسٹی پوائنٹ فائنڈ کنیشن کنینڈ ڈالر ہے باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں گول کی ریٹ کی بات کریں تو آج پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ تیس ہزار چھے سو رپے رفیق پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ اکیس ہزار پہ بائیس کیرٹ فیتول کا ریٹ ہے دو لاکھ چار ہزار نو سو ساٹھ روپے اکیس کیرٹ فیتول کا ریٹ ہے ایک لاکھ پچانویں ہزار چھے سو پچاس روپے انٹر نیشنل مارکٹ اس وقت اکیس سو ساتھ ڈالر فی اس کے قریب چل رہی ہے اور انٹر بینک منٹڈالر کا ریٹ ہے دو سو اناسی اشاریہ پندرہ پیسے اور اوپن مارکتمنٹڈالر کا ریٹ ہے دو سو اکیسی اشاریہ اسی پیسے چاندی کا فی تولر ریٹ ہے پچی سو تیس روپے فی تولر سٹاک مارکٹ اس وقت چونسٹھ ہزار نو سو بارہ پوائنٹس کے اوپر ہے جو کہ پلس ہوا ہے ایک سو دس پوائنٹ بشاور میں بکتولر کا ریٹ ہے دو لاکھ اکتی ہزار پانسو روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ